یہاں پہ دل ہوتا ہے نا اس کا یہاں پہ یہاں پہ ابھی ایک لگ گی لگ گی ابھی ابھی آرہاں 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 دو میری طرف آرہے ہیں مار گئے ہلو بڈیز ویلکم اگین اس چینل پہ آپ کو ایک دفعہ کچھ رہتی ہے آج ہم جنابی آلی جا رہے ہیں ہنٹنگ پہ ٹھیک ہے تو ہنٹنگ کریں گے جو بھی ہمیں مل گیا جانور یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی خاص ٹارگٹ ہے آج تو ہم فری ہنٹنگ کریں گے جائیں گے جو ملا ڈیر ملا والف ملا ریچ مل گیا جو چیز مل گیا ہم مار دیں گے ٹھیک ہے اور اگر ہم ان کو مل گئے تو ہمیں مار دیں گے تو دونوں پوسیبیلٹیز ہیں جلدی سے اوپن کرتے ہیں گیم یہاں پہ ہم اپنے گھر سے نکل کے آرہے ہیں یہ ہمارا گھر ہے تو یہاں سے بہت اچھا ویو ایک آرہا ہے سامنے کے طرف کا بھائی صاحب یہ دیکھو ہم نے اپنے دوربین ساتھ رکھی ہوئی ہے تو ابھی دوربین میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی جانمر تو نہیں پھیڑ رہے نہیں ایڈر کوئی نہیں ہے یہ ایریا خواہ ہم پہ ایک انٹنگ سٹینڈ ہے بھائی تو چلو ایک انٹنگ سٹینڈ ہمارے گھر کے پاس یہ ہے تو ہم جلدی سے اٹھا جا سکتی ہیں اور اگر سٹینڈ ہے تو بھائی صاحب اس کے پاس جانمروں کے کھانے ہیں پینے کی جگہ بھی لازمی ہوگی تو آج موسم کافی کلیر ہے بہت بہت زیادہ دیکھیں سارے نا مطلب آر طرف کلیر کلیر نظر آ رہا ہے اب جلدی سے میں جلتا ہوں اپنے گھر اپنے کمرے میں تو اپنی گن وغیر اٹھا کے لاتا ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس صرف دوربین ہے اور دوربین سے ترشگار نہیں کر سکتے نا اوکے یہاں ٹک رہا ہوں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں کمرے کے اندر ہمارا کمرہ کہاں پہ تھا یہاں پہ لیفٹ پہ تھا یہ والا کمرہ میرا اور یہاں پہ وہ سیف کدھر ہے سیف یہ پڑی اچھا تو یہاں سے کون سی اچھا ایک شارٹ گن پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری ایک یہ نا سنائپر جو ہے ہمارے پاس ٹائر فائیو کی ہے تو یہ ایک پکڑ لیتے ہیں تاکہ اگر بڑا جانور بھی مل گیا تو اس کو بھی ہم ماریں بیسی ہم سنائپر ہی زیادہ یوز کریں گے اسی حالت ہمارے پاس ٹین ایکس کا سکوپ سوری دور بھی نہیں بڑا سکوپ بائنوکلر تو وہ پکڑ لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جانوروں کو بلانے کے کچھ سیٹھی ہیں یہ بھی پکڑ لیتے ہیں سب کچھ پکڑ لیتے ہیں بھائی ساب ہم پوری تجازہ تیار ہو چکے ہیں شکار کرنے کے لیے تو جلدی جلدی چلتے ہیں صبح کا ٹائم ہے تو یہاں سے ہم باہر نکلتے ہیں اس طرف سے اوکے تو یہاں سے نیچے اتر کے جاتے ہیں سیدھا ابھی یہ آواز آ رہی ہے کوئی آواز کس چیز کی آواز ہے ریڈ فاکس فاکس ریڈ فاکس ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی ماری تھی ایک تو وہ ہم نے ماری تھی بلکل اس کے آنکھ میں جا لگی تھی ابھی ہم ریڈ فاکس پہ کام فاکس کریں گے کیونکہ وہ چھوٹی سی ہوتی ہے نا بھے یار یہ کیا بڑا ہے اوئی بھوئی امریکن بلیک بیئر ابھی یہ کالے بھلو بھی ہیں ابھی ابھی یہ قدم فونکوں کے رکھنا پڑے گا یہ نہ ہو کہ ہم شکار کرنے جائیں ہمارا شکار ہو جائے کیونکہ یہ بہت اگریسیو ہوتی ہیں تو یہ امنہ کرنے سے نہیں شکتا تھی یہ دیکھو اتنا سر عمل پڑا ان کا یار ادھر یہ تو پورا علاقہ ہی ان کا ہے ہمارے گھر کے یہ تو فاکس ہے نا تو ہمارے گھر کے آس پاس بھلو رہتے ہیں بھائی یہ دیکھو یہ اس طرف کو جا رہے ہیں نشان اور اور آگے ایک دریا ہے ندی ہے تو میرے خیال میں یہاں پہ یہ پانی پینے آتے ہوں گے ابھی آواز آ رہی ہے دور سے کچھ یہ دیکھو یہ ڈیر بھاگ گئے ابھی یہاں پہ پانی پی رہے تھے موز اور وہ ان کو ہم نے ڈرا دیا ہے یہاں پہ آتے آتے تو صبح صبح کا ٹائم ہے تو یہاں پہ کافی سارے جانور جو آپ پانی پینے آئیں گے تو کوئی بات نہیں ہے یہ دیکھو پائیس آپ اور آگئے ہیں چلو جی ہم اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں مطلب جو نا کیری بوک کیری بوک ہو نا یہ الارٹیڈ ہیں ان کو پتا چل گیا کہ میں ادھر ہوں تو میں ایسا کرتا ہوں ہلکے سے آہستہ سے جاتا ہوں اسٹینڈ کے اوپر چڑھ جاتا ہوں میں اسے پتا تو ان کو چل گیا ہے اگر میں تھوڑا سا مبوک کرتا ہوں یہ بھاگ جائیں گے لیکن میں پھر بھی ٹرائی کرتا ہوں اوپر چڑھنے کی او نو 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 پیچھے سے آواز آ رہی ہے وہ بھاگ گئے ہیں بھائی آواز آ رہی ہم کی بھاگ رہے ہیں کی چلو خیر کوئی بات نہیں ابھی اور یہاں پہ جانور آ جائیں گے یہ بھاگ گئے تو پھر کیا ہوا یہ لوگ تو بھاگ گئے بھاگ گئے جا رہے وہ دیکھ بڑی سپیڑ سے بائی سا بھاگ گئے جا رہے ہیں دھڑکی اصل گئی جانے جیسے شیر آ گیا کوئی ویسے شکاری شیر سے بھی خطرناک ہوتا ہے تو شکاری ہوں آمی اس وقت ہم شکاری ہیں شکاری ہوں شکاری ہوں ہم یہ والا یہ والا جھنڈ تو بھاگ گیا بھائی پکا بھاگ گیا یہ مرحات سے نکل گیا تو ہمیں ہمیں انٹنگ سٹینڈ پہ کھڑے ہو کے ویٹ کرنا پڑے گا کسی اور جھنڈ کے آنے کا کیونکہ یہ تو اب ہاتھ نہیں آنے والا وہ آخری تھا وہ دیکھو وہ آخری وہ آگ گیا کیا رہی وہ اس طرف سے آواز آ رہی ہے یہاں پہ کوئی اور جھنڈ آ گیا بھائی سٹکا ڈیئر سٹکا ڈیئر کا ایک اور جھنڈ آ چکا ہے تو یہ ہمارا آج تنگ فرس ٹارگٹ بنے گا یہ آ رہے ہیں ادھر ہی پانی پینے کے لیے تو خاص چرچے ہوئے آ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ چھپ جاتے ہیں تو جیسے یہ یہاں پہ بلکل پاس آئیں گے تو ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کوئی رنوے ہے کیا یہ ہٹ بھی بنی ہوئی ہے اوپر وہ سارے کون چون رکھی ہوئی ہے میرے خیال میں یہ رنوے ہے رنوے بنایا ہوئے چھوٹے جہازوں کے لیے تھا آگے ابھی یار بڑا یہ وہ والا لگجری علاقہ ہے مطلب اچھے ہیں یہاں پہ شکاری آتے ہیں لوگ یہ والا ہمارا گھر ہے تو ابھی ادھر بھی کچھ ہے یہ کیا چیز ہے ریسٹنگ ایریا جو بھی بنایا ہوئے کوئی میرے خیال میں بڑی بات ہے بڑے امیر لوگ یہاں پہ رہتے تھے تو جو بھی ہمارے پاس سڑک بھی بہت چوڑی ہے یہاں پہ تو مطلب کیا ہی بات ہے ادھر تو صحیح والے ششکے ہیں تو یہ آواز آ رہی ہے ان کی ڈیر کی سٹکا ڈیر کی تو ابھی ہم اس طرف دیکھتے ہیں ابھی سرا علاقہ چھان بھی ان کر لیں یہ والے پاس آ چکے ہیں ہمارے تھوڑے سے ابھی تھوڑا سا اور ان کو آگے آ لینے دیں درختوں سے نکل لینے دیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری گولی جو ہے وہ درخت کو لگ کے ضائع ہو جائے اور یہ لوگ یہ باغ جائیں یہ لوگ تو نہیں ہیں جانور ہیں تو یہ باغ نہ جائیں تو یہ والا جو آگے آگے آ رہا ہے نا یہ گریز دی قدر کا یہ میرا ٹارگٹ ہے ابھی میں نے گان نکالی تھی لیکن میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کنفرم کرلوں ایک دفعہ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ میں ٹو سٹار والا جاتا نا میکسمن ٹو سٹار والا اس جن میں ہے تو میں ٹو سٹار والے کو ہی ماروں گا گن نکال لیا بھائی صاحب اس کو یہاں پہ دل ہوتا ہے نا اس کا یہاں پہ تو یہاں پہ دل مارتے ہیں دل پہ مارتے ہیں بھائی صاحب ایک ہی شوٹ سے جانور ڈھیر ہو گیا ابھی یہ کھڑا یہ ایک سٹار والا تھا اس کو یہ مار دیتے ہیں مر یہ کیوں نہیں مرا میرے خیال میں اس کے دل پہ لگی ہے تو ایک بھی شوٹ میں ہی وہ ٹھیر ہو گیا بھائی صاحب اسی جگہ پہ انسٹینٹ لے چلا وہ تو بھاگ گئے ہیں باقی کے سارے تو بالو بھی آس پاس نہیں ہے فیلال اور ویسے بھی ہوا تو کوئی گولی کے آواز سے نہ سکتا گیا ہوگا ابھی چلتے ہیں نیچے گلدی سے اس جانور کو پکڑتے ہیں جو ہم نے ابھی ابھی ٹھیر کیا ہے اس کی چل کے ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ کرتے ہیں گولی شولی دیکھتے ہیں کہاں پہ لگی ہوئی ہے باقی جانور تو بھاگ گئے ہیں گولی کے ابھی کس طرف تھا اس طرف تھا باقی جانور تو گولی کے جو شور سے بھاگ گئے ہیں ڈر کے ایک تو آیا ہمارے آتھ میں سٹکا ڈیئر یہاں پہ یہ دیکھو یہ پانی پینے آتے ہوتے ہیں یہ کیریبو ہے گرین بیرن کیریبو بیرن کیا رکھا ہوا پورا نام ان کا یہاں پہ بیرن گراؤنڈ کیریبو یہ اکثر یہاں پہ ڈرنکنگ کرنے آتے ہوتے ہیں جن کو ہم نے ڈرا دیا تھا سٹارٹ میں تو یہ ان کا انلوک ہو چکا ہے انسیکلو پیٹا تو اس کو ابھی دیکھتے ہیں ڈیر کو یہ دیکھوائی لیپٹ لنگ اور رائٹ لنگ لنگز میں گولی لگی ہے اور یہ انسٹینٹلی کیوں گی رہا ہے بھلا کیوں گی رہا ہے کیونکہ گولی بڑے قریب سے لگی ہے اور بہت زور سے لگی ہے مطلب ان کی انرجی بہت زیادہ تھی ہے نا ٹو سٹار ہمیں ایکزیٹلی مل چکی ہے ہنٹ میں پوائنٹ سیون کلو گرام جو ویسٹ ہوا ہے تو اس کو ہم اپنے گھر میں لگائیں گے اوکے تو تھوڑا سا آگے چلتی ہیں اس طرف کو کوئی اور ڈونڈتے ہیں یہ دیکھو جس کو ہم نے ادھر شوٹ ماری تھی تو یہاں پہ اس کے دو تین چار یہ جگہ پہ خون اس کا گرہ ہے اس کے آگے کوئی سیمبل نہیں گیا خون کا مطلب یہ بچ گیا ہے اس کو صحیح والا اچھے والا نہیں لگا ہے یہاں پہ سکرڈیر پانی پینے آتے ہوتے ہیں یہ لوگ ادھر ہی آ رہے تھے پانی پینے کے لیے کہ پھر میں لوگ کیا گیا ہوں گے جانور ہیں تو اس کو جانور کہو نا اچھا خیر یہاں پہ یہ پانی پینے آتے تھے تو یہاں پہ آ رہے تھے تو میں نے اس کو ڈیر کر دیا ایک کو یہاں پہ یہ سارے یہی پانی پی رہے ہیں مطلب یہ ان کا صحیح والا علاقہ ہے ہمارے گھر کے بلکل آگئے یار لانس ٹائم میں نے اس کا جو بیسک چک 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 یہ ان کا جھنٹ کھڑا ہے یہ وہ ہی ہے جو ادھر سے بھاگ کے آئے ہیں بالکل وہ ہی ہے 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 شور نہیں کرنا شور نہیں کرنا گن نہ پکڑ لیتے ہیں اب یہ نہیں شارٹ گن نہیں شارٹ گن وہاں تک پہنچے گی نہیں سنایپر پکڑتی ہیں اور تھوڑا سا زون کر کے اچھا تو یہ پورا مر گیا یہ ادھر ہی گر گیا مجھے اس کا کان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ادھر گرے ہوئے کا خیر یہ تو پکڑتے ہیں ابھی اس کو جا کے تو یہ یہاں پہ ہمارے پچھلی جو میں بتا رہا تھا کہ جو بیسک اس کا جو نارمل سٹوری موڈ تھا وہ چک کیا تھا تو اس میں دور دور جانور ملتے ہوتے تھے یہ وہ ہی ہے جس کو ہم نے پہلے شورٹ کیا تھا یہ ابھی اس کو دوسرا شورٹ لگا ہے لیکٹ لنگ میں لگا ہے تو پہلے بھی لنگز میں لگا تھا رائٹ لنگ میں لگا تھا اب لیفٹ لنگ میں لگا ہے تو انسٹینٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی اوکے تو مطلب دونوں لنگز اگر ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو انسٹینٹلی ڈائی اوکے ہو گیا بھائی صاحب چلو جی یہاں پہ وولف آتے ہوتے ہیں پانی پینے کے لئے اوکے اوکے تو ہمیں یہاں ایک جھنڈ مل چکا ہے یہ جھنڈ ہے الک کا اس کو آپ کو دکھاتا ہوں میں بلاتا ہوں اس کو یہ ڈیئر کالر ہے یہ والا ہے الک کالر یہ میں بجاؤں گا تو یہ پاس آئیں گے اس سے پاس آتے ہیں اب یہ آواز آئی گے ان کے پاس آئیں گے نا ایک اور جاتے ہیں اوک بھی آگے سے جواب دے رہے ہیں تو یہاں پہ بھی میں اس کو زوم کر کے دیکھتا ہوں یہاں پہ ایک میل ہے وہ دیکھو یہ ادھر کو مڑ گیا ہے اس کا درستہ کا آواز پہنچی ہے تو اس کو لگا کہ ادھر بھی کوئی ہے تو وہ بول رہا ہے بول رہا ہے پھر سے بول رہا ہے لیکن اس پہ کوئی سٹار ٹروفی نہیں ہے تو وہ تو میرے لئے ابھی پھر بول رہا ہے تو وہ میرے لئے بلکل فضول آئی ہے یہ سارے بول رہے ہیں تو ابھی میں ایک دفعہ پھر بجاتا ہوں اوکی ہو گیا بھائی صاحب ابھی دو دفعہ پھر بجاتی ہے تو پتہ نہیں صحیح بجائیے کہ نہیں اور وہ آپس مڑ گیا وہ آرڈی اس طرف جا رہے ہیں تو یہ اس طرف نہیں آنے والے ہیں تو میرے خیال میں مجھے ہی اتر کے جانا پڑے گا ادھر روزویلٹ ایلک چلو یہ تو ادھر ہی جا رہے ہیں ادھر نہیں آ رہے ہیں تو میں چلتا ہوں نیچے یہاں سے دیکھتے ہیں یہ لوگ آگے کی آگے ہی جا رہے ہیں یار میں مارنے لگا ہوں گی ادھر سے ہی مارنے لگا ہوں گی اس کو بولو مار دوں کیا یہ اس کو مارتے ہیں یہ سارے سے بڑا مجھے لگ رہا ہے مر گیا نہیں مرا ابھی دو شوٹ لیکن یہ والا شوٹ تو پیچھے سے لگا ہے نا اس کو پچھوڑے میں لگا ہے اس کے تو ضرورت ہی نہیں تھی وہ پہلے والا شوٹ صحیح لگا تھا لنگز میں لگا تھا لیکن میرے خیال میں یہ دوری زیادہ ہے تو اتنی دوری میں نہیں ہنا چاہیے مطلب یہ صحیح ڈیمیج نہیں ہوتا نا ابھی یہاں پر بلوڈ بلوڈ کلیئر ہے بلوڈ کلیئر ہو تو اینیمال سروائیو کر جاتا ہے بھائی صاحب اگر بلوڈ وہ نا ببلی ببل بلوڈ میں تو پھر اینیمال جو ہے وہ ڈائی کرتا ہے چاہے جلدی گرے جائے دیر دور جا کے گرے وہ گر جاتا ہے مر جاتا ہے تو یہ بلوڈ کلیئر ہے تو یہ یہاں پر بس ختم ہو جائیں گے آگے کچھ نہیں ہوگا چلو بھائی سب چلتے ہیں پھر یہ تو ہمارے آت نہیں آنے والا تو ابھی ہمارے سامنے کچھ جانور جا رہے ہیں یہ دیکھوں پر میرے خیال میں یہ وہی جھنڈ ہے جس کو ہم نے ابھی ابھی پکڑا تھا مارا تھا تو ہم ایک تفہ پھر ٹرائی کرتے ہیں وہ بڑے والا جو کھڑا ہے نا وہ دیکھ بھائی یہ بڑے والا اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں میرے خیال میں یہ وہی ہے جس کو پہلے ہم نے دو گولیاں لگیں گے یہ چھوٹے والا سائیڈ پہ ہوتا ہے نا یہ آگیا آگیا آرہا ہے اس کو سڑا اب ہے موقع بھائی صاحب یہ میرے خیال میں دل کے پاس لگنا چاہیے ہے اس کو بھی مارو نا ابھی وہ کیسے بچ کے بھاگ گیا یار چھوٹے والا ایک بگ ہے اس گیم میں یہ میں نے دیکھ کیا کہ اگر پتہ بھی رستے میں آجاتے ہیں نا حالانکہ یہ ریل میں کیا ہوتا ہے کہ پتہوں میں سے گولی نکل جاتی ہے ہول کر کے یا بیچ پیس سپیس میں سے جیسے بھی ہے نا پتہوں سے گولی نکل جاتی ہے لیکن اس گیم میں ایسا ہے کہ اگر پتہ بھی رستے میں آجاتے ہیں نا یہاں پر کوئی بلاک بھی آتے ہیں پھئی پتہ بھی آجاتے ہیں تو گولی آگے نہیں جاتی ہے ادھر ہی رک جاتی ہے یہ بہت میں نے اس میں ایکسپینس کیا ہے غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو تھوڑا سا نا موڑی پہ کریں یار چلو یہ مرا رہا شکار اس کو کتنی گولیاں لگی ہیں چار گولیاں لگی ہیں آبے پہلی گولی لگی ہے ٹھیک ہے دو گولیاں ہم نے ادھر ماری تھی دو ادھر ماری ہیں یہ ماری جو پیچھے سے گولی لگی تھی اس کو اور یہ تو اس کی مطلب دیکھو نا وہ جگہ اس کے خراب کر دی اس نے چلو یہ گولی سامنے سے لگی ہے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دل پہ لگے گی لیکن نہیں لگی ہے اس میں صرف گوشت کو چی رہا ہے آگے گئی ہی نہیں ہے آبے یار ہڈی میں رک گئی ہے ابھی لاسٹ گولی جو جس سے گی رہا ہے یہ لگی ہے رائٹ لنگ میں یہ شاہی پیپڑے میں لگی ہے جا کے تو وان سکسٹی ٹو کیجی ویسٹڈ ابھی چار گولیاں لگنے سے اتنا وہ اس طرح ویسٹ ہو جاتا ہے چار ون سنو جی یہ اس کو دوسرے کو لگی تھی اور اس کے بابلز بھی ہیں تو مطلب وہ دور جا کے کہیں گرے گا لیکن اگر میں اس کا ڈھونڈنے ہی جاتا ہوں نا تو بھی صدی سی بات ہے کہ میرا اپنا شکار ہو جائے گا یہاں پہ کالے بھلو گوم رہے ہیں بھائی کالے بھلو گوم رہے ہیں یہاں پہ اس ایلیا میں بہت ہیں جگہ جگہ پہ ان کے نشان پڑے ہوئے ہیں کہیں پہ پانی پینے کے کہیں پہ ویسے مل پڑا ہوگا ہے کہیں پہ پاؤں کے نشان ہیں تو ابھی تھوڑا سا آگے کہیں پہ چلتے ہیں کوئی اور جانور ڈھونڈتے ہیں جا کے ویسے یار میرا ابھی مجھا دل کر رہا ہے کہ مجھے کیوں کالا بھالو ملے میں اس کا شکار کریں الاسکا موز اچھا یہاں پہ پانی پینے آتے ہیں وہ سامنے جھرنا دیکھو بھائی آبشار چشمہ کیا کیا نام ہے اس کی اور کتنا پیارا لگ رہا یار مطلب گیمنگ میں بھی ایسی ایسی چیزیں انہوں نے بنا دی ہیں جیسے ریل ہوتا ہے پودے تو تھے میں پیدے پودوں کی تعریف کر رہا تھا گھاس پودے اتنے ریل لگ رہے تھے ابھی یہ بھی اتنا پیارا دیکھو یار سین لگ رہا ہے اور یہاں پہ ایک پلیس بھی ہے پلیس ڈسکور کر لی ہم نے ہم اگلی صبح آ چکے ہیں دوبارہ سے صبح صبح جو ہے وہ بیئر پانی پینے آتے ہیں تو وولف اور بیئر صبح صبح پانی پیتے ہیں اندھیرے کے ٹائم پہ تو ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی بیئر یا کوئی وولف وغیرہ مل جائے تو ہم اس کا شکار کر دیں مین ٹارکٹ ہمارا بیئر ہے بلیک بیئر آپ کو دکھاؤں گا میں یہاں پہ اور یہاں پہ ہمارے وولف مل گئے ہیں سنا آپ نے بیئر ڈھونڈتے ہمیں وولف مل گیا گری وولف چلو جی گری وولف کو پکڑ لیتے ہیں کوئی بات نہیں بیئر کو پھر دیکھ لیں گے تو یہ مارے سے دور ہیں ابھی وہ وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو درست کے پیچھے جا رہا ہے اس کے آگے اور بھی ہیں وولف کا پورا جھنڈ ہوتا ہے نا ابھی اس کو مار دیں کیا یہ جو کھڑا ہے سر میں تو نہیں مار نہیں یہاں پہ مارتے ہیں لگی 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 اس کے لگی لگی اگرچہ یہ دور تھا لیکن پھر بھی اس کے لگ گئی ہے ابھی چل کے دیکھتے ہیں خون تو کہیں تو گیا ہوگا نا آگے چلتے ہیں وہاں پہ یہ پاس ہی تھا وان فورٹی میٹر پہ تھا کوئی نہیں ہمیں وہاں پہ لاش نہیں ملی لیکن ہمیں جھنڈ دوبارہ مل گیا تھوڑا آگے جا کے ابھی ہم پھر سے ٹرائی کرتے ہیں یہاں پہ کسی کو مارنے کی اس کو ماریں یہ والا جو بیرانہ آگے آگے آ رہا ہے ہمارے نشانے پہ تو لو پیچھے چلا گیا اب یہ پیچھے والا ہے ہمارے پاس اور یہ تو واپس جنگل میں جا رہے ہیں ان کو جنگل میں جانے سے رکنا ہوگا اس کو مار دیں اوکی بھاگ گیا نا اور وہاں پہ بلڈ گر ہے بلڈ گر ہے بلڈ کو ہم ٹریک کر سکتے ہیں جا کے جلدی سے چلتے ہیں وہ تو بھاگ گئی ہے نا ابھی حملہ نہیں کر رہے ہیں ابھی آج اس میں جانوار حملہ بھی کر دیتے ہیں تو میں بچ کے رہنا ہوگا یہ دیکھو بھائی صاحب اس کے بلڈ یہاں پہ گرا ہوا ہے تو ہم بلڈ ٹریک کرتے کرتے یہاں پہ آ چکے ہیں تو یہ وہی وہ رنوے والی جگہ ہے یہاں پہ ائر پلین کا آئی وائی اڈا بنایا ہوا تھا چھوٹا سا تو یہاں سے بھاگتے ہوئے گئی ہیں یار بڑے سخت جان ہے یہ بھیڑی ہے جو ہیں مطلب یہ دیکھو نا کہ ڈیئر ہوتا ہے وہ گر جاتا تھوڑی دل جا یہاں بھی بائیسن مل گیا اوہی بائی صاحب یہ بائیسن تو بہت ہیوی والا ہوتا ہے نا پورا ٹریک ہوتا ہے تو اس کا شکار کریں کیا گھر مزہ آ جائے بہت بڑا جانوار ہوتا ہے یہ بھی میرا دل کٹ ہے کہ اس کو بھی ایک پنگا کر دوں میں انہیں اس کو نشانہ بنا لیا ہے بیڑیا والی جگہ کو میں نے مارک کر دیا ہے تو پھر چلیں گے اوہی لگی تو ہے لیکن نہیں لگی مطلب گولی نے ٹچ کیا ہے بلڈ بھی سپلیش آؤٹ ہوا ہے لیکن جو ہے نا گولی اندر تک نہیں گئی مطلب دور سی لگ رہا ہے کہ یہ الکی سی لگی ہے ایک تو ڈسٹنس زیادہ تھا دوسرا اس کی سکن اس بھی موٹی ہوتی ہے بہت ہیوی ہوتا ہے نا یہ تو فلیش بھی ہوتا ہے اس کے اندر کافی فلیش گوشت یہ پیچھے سے کچھ آواز آ رہی ہے بکروں کی یہ کیا ہے یہاں پہ کچھ نشان ہے کیا ہے اچھا کیریبو یہاں پہ کھانے آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کیریبو سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ایکس مارک یہ ریڈ مارک آ رہا ہے یہاں پہ اور وہ جو بلو مارک آپ دیکھ رہے ہیں وہ ریچ کا پانی پینے کا علاقہ تھا ادھر بھی چلتے ہیں ابھی بلکل صحیح یہ وہی بیڈیا جس کو ہم نے پہلے بھی مارا تھا اوکے فرس شاٹ اس کے نیچے لگا تھا ٹانگ پہ فلیش اور تھوڑا سا بون جو فریکچر ہوا اوکے ہو گیا یہ ہے بیڈیا بائیس اب دیکھو کتنا خوفناک لگ رہا ہے یار مطلب یار اتنی ریالاسٹک اس میں انیمل دکھائے ہوئے ہیں نا کہ یہ دیکھو اتنا خوفناک بیڈیا اور اس کو ہم نے شکار کر دیا دوسری گولی لگی ہے اس کے فلیش کے اندر اور بون ٹریکچر مطلب یہ اس سائٹ سے لگ گئی اور وہ تھوڑی دیکھو مطلب اتنی دور آکے گر گیا ہے اوکے فور پنٹ سکس کیجی ویسٹیڈ چلو اس بیڈیا کا سر بھی ہم اپنے گھر میں لٹکائیں گے یہاں پہ اس کو بیچتے نہیں ہیں کیونکہ اس کا کام رہ گیا پیچھے ویسے بھی یہ سستہ بکتا ہے یار پیڈیا کون کھاتا ہے اس کا گوشت کون لے گا بائسن کا گوشت مل جاتا نا وہ مہنگا بکتا ہے اب یہاں پہ بیئر کی آواز ٹریک کرتے کرتے میں یہاں پہ آ چکا ہوں اور یہاں پہ مجھے ایک بیئر کی آواز آ رہی ہے اور میں یہاں پہ ویٹ کرتا ہوں لیٹ کے کہ یہاں پہ آئے بیئر یہاں پہ پانی پینے کا ہے بیئر تو نہیں آیا بائی صاحب لیکن ہمیں آگے جانا پڑ گیا ہے بیئر نہیں آئے گا ہمیں جانا پڑے گا اوکے تو جہاں پہ خاموشی کے ساتھ ابھی وہاں سے وہاں سے بھی آواز آ رہی ہے ایک یہ آواز کس چیز کیا ہے اس سائیڈ پہ اور پہ بیئر بیئر آگیا ہمارے سامنے بلکل آہستہ سے گن نکالتے ہیں اور اس کو پکٹتے ہیں یہ دیکھو بلکل سامنے ہے یار اگر ڈر کے بھاگیا ڈر کے بھاگ یا اگلے بھی کر سکتا ہے ڈران نہیں ہے یہاں پہ دیل ہوتا ہے نا اس کا یہاں پہ یہاں پہ لگ گئی لگ گئی اور مرحاب سے اپا کس سکتا ہے وہ صیح میرے طرف آ ej ووی شفاف رہا تھا اور دوسری جو گولا لگتی بنت cũng تو میری خیال میں گر گیا وہ گر گیا گر گیا گر گیا آہا گر گیا جو تو اگر اس کو گولی نہ لگتی تو یہ سیدھا مجھے پر اٹیک کرنے لگا تھا یار بڑھا اگدام سے یار دل دے لا دیا ہے اس نے چلو جلد کے پکڑتے ہیں اس کی دیکھتے ہیں شورٹ کانگا پر لگے ہیں کیسے لگے ہیں تو یہ مطلب اچھے لگے ہیں اس کو دونوں شورٹ اچھے لگ گئے اب یہ ہم نے بھائی بلیک بیر کر لیا شکار بڑھا یار خوشی کی بات ہے تو اگدام سے مرنے والا ہو گیا تھا اب وہاں پر کیا ہے موز ہے ٹھیک ہے اور اس طرف کیا کس کی آواز ہے پتہ نہیں کس کی ہے دو شورٹ اس کو لگے ہیں پہلا جو ہے وہ ہرٹ کے اندر لگا ہے بون لیفٹ لنگ فلیش اور ہرٹ مطلب پسلیوں کو چیرتا ہوا پیپڑے سے گزرتا ہوا سدھا دل پہ لگا فائر بھائی صاحب یہ جو پہلا فائر ہم نے کیا بڑا ظالم فائر لگا یار مطلب صحیح نشانہ ہمارا دل بھی تھا یہاں پہ یہ دیکھو نا یہ دیکھو کالا بالو اور دوسرا فائر دوسرا بھی ہرٹ مطلب فلیش بون آرڈری فائرٹ مطلب دوسرا بھی ہرٹ ہرٹ وہ شار تھا ہمارا اس لئے یہ ڈھیر ہو گیا ورنہ یہ ہمیں ڈھیر کر دیتا جس طرح وہ ہماری طرف آ رہا تھا نا بھائی مراج آخری دن تھا ادھر خیر ہم نے ایک ریش جو ہے وہ مار دیا ہے اس کو ہم اپنے گھر میں لٹکائیں گے ٹھیک ہے اس کو پندرہ کلو بیسٹ ہو گیا پیچھے ساٹھ کلو بچ گیا دو روپے کلو کے ساتھ سے بگ رہا ہے اتنے برے دن بھی آگے ریش کے یہ دیکھو یار کارے والو پکڑ لیا دونوں اچھا اب اس کو مارتے ہیں یہ کافی دیر سے آوازیں کر رہا ہے موس ہے الاسکا موس بڑی دیر سے آوازیں کر رہا ہے اس کو مارتے ہیں یہ جو بڑا ہے نا بڑے سنگ والا اس کو میرا دل پر رہا ہے مارنے کا اس کو مارتے ہیں لگیا 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 یہی کیا دوسرا میری طرف دوڑ رہا ہے اس کو ایک اور مارتے ہیں دو میری طرف آرہے ہیں اس کو تو دیکھوں یہ تو میری طرف آرہے ہیں میری طرف نہیں ماریں گے پریش نے نہیں مارا تھا نا مار گئے موس نے مار دیا امید ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہمارا فن کریں گے مستی کریں گے جانوروں کے ساتھ کھیلیں گے ایسے یہ اصلی جانور نہیں ہے تو مزا کریں گے تب تک اپنا خیال رکھئے بود باہ